اسلام علیکم میں حربینا متین آر این گارڈن میں لیکوڈ فٹلائزر شیئر کر رہی ہوں یہ فٹلائزر آپ فری میں بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہم شامل کریں گے وہ ٹانیک کا بھی کام کرے گی مٹی کے کیڑوں کو بھی ختم کرے گی پلانٹ کے اوپر سپری کریں گے تو پلانٹ کے اوپر اگر کیڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گے پلانٹ کے جڑ کو مضبوط کرے گی گارڈن کے تمام پلانٹس کو یہ فٹلائزر آپ دے سکتے ہیں ٹانیک کا بھی کام لے سکتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا بھی کام لے سکتے ہیں مٹی اگر سخت ہے تو مٹی نرم بھی ہو جائے گی مٹی میں اگر سنڈیاں بیدا ہو چکی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس کو خوشک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو لیکوڈ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں سپری بھی کر سکتے ہیں سپری سے پلانٹ کے اوپر اگر کیڑے لگے ہوئے ہیں باریک باریک سے کیڑے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پلانٹ سہد مند ہو جائے گا اور اس کے بعد چمک بھی آ جائے گی پھول بھی سہد مند لگیں گے پھل بھی سہد مند لگیں گے یعنی کہ تمام پلانٹس کے لیے فائدہ مند ہے سات سے آٹھ حدد کیلو کے چھلکے کا استعمال کریں گے کیلے کا چھلکہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس میں بھرپور خوراک موجود ہے پلانٹ کو جڑوں کو مضبوط کرے گا اور پلانٹ کو خوراک جو ملنی چاہی ہو پوری اس سے مل جائے گی پلانٹ سہد مند ہو جائے گا کیونکہ اس میں فاسفوریس کیلشیم مینگنیشیم اور نائٹروجن موجود ہے جو پلانٹ کی خوراک ہے انڈے کا چھلکہ استعمال کریں گے سات سے آٹھ حدد انڈوں کا چھلکہ استعمال کریں گے اس کے اندر لیکوڈ نہیں ہونا چاہیے خوش کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اس طرح کرلیں گے اس سے مٹی میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیلشیم کی ریکوائرمنٹ بھی پلانٹ کے اس سے پوری ہو جائے گی اتنا فائدے مند ہے ایک کنٹینر لیں گے اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے اب یہ دو چیزیں میں سعمل کر رہی ہوں باقی چیزیں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بھی فائدے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب یہ آپ کو جو راک نظر آ رہی ہے راک کے اندر بہت کچھ موجود ہے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ کا پورا کرتا ہے یعنی کہ راک میں پڈاشیم بھی ہے پلانٹ کو تیزی سے گروہ کرنے میں ہیلپفل ہوتی ہے اس میں وہ سارے مایکرو نیوٹرنز موجود ہیں جو پلانٹ کو گروہ کرنے میں مدد دیتی ہے روٹس کو مضبوط کرتی ہے کیل جو راک کے اندر ہو اس کو مت نکالے اس سے آئرن ملے گا مٹی کے کیڑے اور فنگس کو یہ دور کرے گا ملچنگ کا بھی آپ کام لے سکتے ہیں اگر خوش کیوز کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے اندر سمیل ہے کمپوسٹ میں جو لیکور فرٹلائزر میں تو اس کو بھی کام کرے گا گوبر کا استعمال کریں گے گوبر اگر دو کٹوری ہے تو راک بھی دو کٹوری ہی یوز کریں گے پرانا ایک سال پرانا گوبر یوز کریں گوبر کے اندر وہ ساری خوراں موجود ہیں جو پلانٹ کو چاہیے یعنی کہ پلانٹ کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے گوبر اور مضبوط بھی بناتا ہے جڑکوں بھی مضبوط بناتا ہے اور پلانٹ سہت مند ہو جاتا ہے پودے کا رنگ جو ہے وہ برائٹ ہو جاتا ہے پھول بھی برائٹ کلر کے لگتے ہیں اور پودے کی گروہت بھی تیزی سے ہوتی ہے اب اس کے اندر شاہ لیٹر پانی شامل کر دیں گے جو ساری چیزیں ہی اپنے شامل کی ہوئی ہیں راک اور گوبر کی کونٹیٹی آپ نے برابر کی ڈالنی ہے باقی چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر زیادہ آپ لیکور فرٹلائزر بنانا چاہتے ہیں کونٹیٹی کو بڑھا دیں یہ لیکور فرٹلائزر صدیوں میں ہم پانچ دن کے لئے رکھیں گے اور گرمیوں میں آپ تین دن کے لئے اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ تیار ہوگی اب اس کو رکھتے ہوتے ہیں اور پانچ دن کے بعد اس کو چیک کریں گے پانچ دن ہو چکی ہیں اب یہ لیکور فرٹلائزر تیار ہو چکی ہے مگر یہ بہت تھک ہے گاڑی ہے تو اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور اس کا جو پیسٹی سائیڈ کس طرح استعمال کرنا ہے اور ٹانک کس طرح استعمال کرنا ہے اور پلانٹ کو کس طریقے سے دینا ہے اسے طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا دو دفعہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ ہم جو لیکور فرٹلائزر نکال لیں گے دوسری دفعہ اس میں آپ دوبارہ بنا سکیں گے یہ جو لیکور فرٹلائزر تیار ہوگی اس کو آپ نے ایک ہفتے کے اندر یوز کرنا ہے پندرہ دن کے بعد پلانٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو بہت عرصے کے لیے رکھنا نہیں ہے چھان لیں گے اس کو چھاننے کے بعد اس کا استعمال کریں گے مگر اس میں برابر کا پانی شمر کریں گے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو اس کے اندر سے چیزیں نکلی ہیں ساری تو اس کو یا پھر کچن کمپوسٹ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں مگر میں ایک دفعہ دوبارہ اس کا استعمال کروں گے اس کی لیکور فرٹلائزر ایک دفعہ پھر دوبارہ بناؤں گے چھان لیٹر پانی شمر کرنے کے بعد اس کو پھر پانچ چند کے لیے رکھ دوں گی تاکہ لیکور فرٹلائزر پھر دوبارہ تیار ہو جائے بعد میں اس کو پھر میں ڈال دوں گے اس میں کیشن ویٹ فرٹلائزر میں استعمال کر لوں گی جب یہ خوشک سی ہو جائے گی تو پلانٹس کو پھر مٹی میں ڈال کے استعمال کر لوں گی اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو پھر رکھ دیں گے جو گاڑی سی لیکور فرٹلائزر تیار ہو چکی ہے اس میں سے تھوڑی سی نکال لیں گے اور اس کا سپریے کے لیے تیار کریں گے تو پانی اس میں برابر کا آپ نے شمر کرنا ہے اب یہ دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے گاڑی دیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا تھوڑا سا اس کو ہم لائٹ کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جتنی فرٹلائزر آپ نے استعمال کرنی ہے اتنا ہی برابر کا پانی ڈالے گا ایک گلاس ہے تو ایک گلاس پانی ڈالے اب یہ چھا لیٹر ہے تو اس کے اندر چھا لیٹر پانی ڈالنے کے بعد اس کا استعمال کریں گے بارہ انچ کا گملا ہے تو ایک گلاس دیں چوبیس انچ کا گملا ہے تو آپ دو گلاس دیں سکتے ہیں تو سپریے کی بوٹل میں ڈالنے کے لیے اس کو کسی مل مل کے کپڑے سے اچھی طرح چھان لیں گے تاکہ نوزل میں یہ پھنسے نہ تو اس کو پھر سپریے والی بوٹل میں ڈالیں گے تو اس کا سپریے کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا ایک تو پلانٹ صحت مند ہو جائے گا اگر اس کے اوپر کیڑے ہیں یا فنگس ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی سپریے کرنے سے اور پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوگی پلانٹ کو دیں گے تو مٹی میں اگر کالے کیڑے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور خوراک بھی مل جائے گی کیونکہ گوبر کا استعمال کیا ہے اچھی طرح گوڑی کریں گے جس بھی پلانٹ کو آپ نے دینا ہے چاہے آپ نے سیڈز لگائی ہوئے ہیں یا پھر گارڈن میں اور پھولوں والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں پھلوں والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں سب کو آپ یہ دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ گملا نظر آ رہا ہے اچھی طرح گوڑی کرنے کے بعد مٹی کو سوڑا سا سوفٹ کریں گے اور ایک گلاس اس کو لیکوڈ فٹیلائزر ڈال دیں گے جس کو ہم نے لائٹ کر لیا ہے تو اسی طرح پندرہ دن کے بعد اپنے گارڈن کے پلانٹس کو دے سکتے ہیں تو آپ کے پلانٹس صحت مند ہو جائیں گے پھولوں والے پلانٹس پر پھول لگیں گے پھلوں والے پلانٹس پر پھل لگیں گے تو سپری بھی کریں تو چمک آجے گی پتوں میں اور پتے خوبصورت ہو جائیں گے جو اس کے پر پھول لگیں گے صحت مند لگیں گے اگر کیڑا ہے تو کیڑا بھی ختم ہو جائے گا آپ اس کا سپری کر کے کیڑوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں ٹانی کا بھی کام لے سکتے ہیں راک ڈالی ہے تو راک سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں مٹی میں مٹی نرم ہو جاتی ہے آپ یہ فٹلائزر بنا کر اپنے پلانٹس کو صحت بند بنا سکتے ہیں آپ کے گارڈن کے تمام پلانٹس خوبصورت بھی ہو جائیں گے ان کے پتوں میں چمک بھی آ جائے گی جو بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بس اتنی ہی بنائیں جتنی استعمال کرنی ہے زیادہ مت بنائیں اپنے گارڈن کے پلانٹس کو خوبصورت بنائیں for more exciting gardening videos like and subscribe RM garden take care Allah hafiz